برائلر کی خبت کے مقابلے سپلائی میں بہتری برائلر گوش کی قیمت میں 7 روپے کمی مرگی کے گوش کی قیمت 662 روپے کلو ہو گئی ہے انڈو کی قیمت 235 روپے درچند مقرر ہے جبکہ انڈو کی پیٹی 6930 روپے کی ہو گئی ہے مزید تفصیلات عبدالقادر سے جانتے ہیں عبدالقادر بتائیے گا آج برکل آج پولٹی مسنوات کے سرکاری مرکنا میں جاری کیا گیا ہے اس میں برائلر کی قیمتوں میں 7 روپے تک کمی کی گئی ہے جبکہ برائلر جو ہے گزشتہ تین روز سے مسلسل مہنگا کیا جارہا تھا جس کی وجہ سے شہریوں کی جانب سے برائلر کی خبت جو ہے وہ کم کی گئی خریداری کم ہونے کی وجہ سے سپلائی اور دیمار جو ہے وہ پہتر ہوئی ہے 7 روپے کمی کی گئی ہے اور قیمت 662 روپے آج مقرر کی گئی لیکن اس کے باوجود برائلر جو ہے وہ عوامی قوت خرید سے باہر ہے کیونکہ یہ وہی برائلر ہے جو کہ ساڑھے تین سو روپے فی کلو تک فروغ کیا جاتا تھا لیکن مسلسل مہنگا ہونے کے بعد جو ہے وہ ساڑھے 600 روپے سی کلو سے بھی تجاوز کر چکا ہے جس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ برائلر کی پیداواری لاغت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور پیداوار کم ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہا اور یہی وجہ ہے کہ برائلر کی قیمت کے جو ہے وہ آدم اس کے احکام کا چکار ہے آج سات روپے کرنے کے بعد برائلر کی قیمت چھ سو باسٹھ روپے مقرر کی گئی اسی طرح زندہ برائلر پانچ روپے فی کلو تک جو ہے وہ سختہ کیا گیا ہول سلز زندہ برائلر چار سو تین تیس جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت چار سو سٹالیس روپے مقرر کی گئی ہے دوسری جانب انڈوں کی قیمتوں میں اس کے سام دیکھنے کو مل رہے کیونکہ موسم میں تبدیلی کے بعد انڈوں کی کھپت جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور جو انڈے ہیں وہ دو سو پینتیس روپے فی تر جن آج مقرر کیے گئے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹھی چھ ہزار نو سو تیس روپے کی کر دی گئی ہے جبکہ مارکٹ میں سی انڈا شہریوں کو بیس روپے سے لے کر کچھ روپے تک فروت کیا جا رہا ہے جی ٹھیک عبدالقادر آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے سلانہ انتخابات کا میلہ آٹھ سچے گا چار اہتو کیلے چودہ امیدواروں میں کانٹر کا مقابلہ متوقع چھبیس ہزار سے زائد ووٹرز اپنا حق کے راہ دہیے استعمال کریں گے لاہور ہائی کورٹ بار کے سلانہ انتخابات کا میدان لگنے کو تیار صدر کی نشست پر اسمان جہنگیر گروپ کے لہراسف گوندل اور حامد خان گروپ کے اشتیا کے خان میں مقابلہ ہوگا نائب صدر کی سیٹ پر راویہ باجوا میاں سردار علی گہرن سمیت چھ امیدوار میدان میں ہیں سیکیٹری کی سیٹ پر سباہت رزوی قادر برگ شہل اور میاں عرفان میں مقابلہ ہوگا فانان سیکیٹری کے لیے عادل نائم شیخ آمیر سحیر بوسال اور محمد شاروخ شہباز میں جور پڑے گا چیئرمین الیکشن بورڈ چودری عمران مسود نے دسامات کو حتمی شکل دے دی پنجاب اور کے پی میں انتخابات کی تاریخ کا معاملہ نواز شریف کے انتخابات کے حوالے سے سینئر قیادت سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے نون لیگ کا پنجاب میں پی ڈی ایم کے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ نہ کرنے کا امکان بھی ہے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کا چیلنج نون لیگ بھی متحرک پارٹی قائد نواز شریف نے سینئر قیادت سے مشاورت شروع کر دی پنجاب میں امیدواروں کو فائنل کرنے کے لیے سروے کروا لیے گئے پارٹی ذرائع کے مطابق نون لیگ کا پنجاب میں پی ڈی ایم کے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ نہ کرنے کا آپشن استعمال کرنے کا امکان ہے پی ڈی ایم کے ساتھ نون لیگ نے کے پی اور سین میں انتخابی اتحاد پر بات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے پارٹی ذرائع کے مطابق پنجاب میں امیدواروں کو جلد فائنل کر لیا جائے گا آئیدہ چند روز میں سکروٹنی اور کارکردگی ریپورٹ بھی مرتب کر لی جائے گی رہنمہ تریکن صاف عواج چوہتری کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے لیکن وہ پی ڈی ایم کی منشگیری میں لگ گئی ہے جب باری آئی تو میں اور پرویز اللہی ضرور گرفتار ہی دیں گے مریم نواز عدیہ کے خلاف محاص کھول کر ان پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہیں مزید کیا کہا لیا قتلی کے اس ریپورٹ میں دیکھئے زمان پاک کے باہر میڈیا سے گفتو میں پی ٹی ای رہنمہ فواج چوہتری کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کی تاریخ دینا ہے کسی کی منشگیری نہیں اس وقت پاکستان بلیک میلنگ ویڈیوز اور آڈیوز سے شدید متاثر ہے فواج چوہتری کا کہنا تھا کہ سیاسی قیدیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے گجرات اور جہلنگ کی باری آئی گی تو وہ اور پرویزلائی گرفتاری کے لیے تیار ہیں اس وقت پورا پاکستان بلیک میلنگ کا سامنا کر رہا ہے کسی کی آڈیو نکال دو کسی کی ویڈیو نکال دو کسی کو بنا کے تھرٹ کر دو کسی کے اوپر بغاوت کے کیسز بنا دو جیل مینول میں جو حقوق ہیں پلٹیکل پریزنرز کے سیاسی قیدیوں کے وہ تو ان کو دے ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو بیرکس میں بند کیا ہوا ہے ان کو کریمنلز کے ساتھ رکھا ہوا ہے میڈیا سے گفتو کی دوران مسرد جمشیہ چیما اور حسان غابر بھی موجود تھے تحریک انصاف کے مرکزی راہنما چوہدرے پر بیزلہ ہی کہتے ہیں مریم نواز کے سربراہی میں نون لیک ایک مرتبہ پھر عدلیہ پر حملہ آور ہے عمران خان کے قیادت پر عدلیہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویزلہ ہی سے سابق ارکان اسمبلی صاحب زادہ محبوب سلطان رانہ نظیر احمد خان اور دیگر کی ملاقات رانوماوں نے چودری پرویزلہ ہی کو پی ٹی آئی میں شمولیت پر مبارک بات دی اس موقع پر پرویزلہ ہی کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی سربراہی میں نون لیک ایک مرتبہ پھر عدلیہ پر حملہ آور ہے عمران خان کی قیادت میں عدلیہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے پرویزلہ ہی کا کہنا تھا کہ نون لیک کے دور میں میسنگ پرسن کے کیس دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اٹھارہ دن سے لاپتہ سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی بازیابی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں سابق وزیراعلا نے کہا کہ گورنر اور الیکشن کمیشن دونوں اپنے اختیارات سے بھاگ رہے ہیں لیاقت انساری لاہور نیوز ڈی ایچ اے لاہور نے نون لیک کے اہم رہنماؤں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ حکمیران کتنی دیر تک انتخابات سے بھاگیں گے لیاقت علی کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے تحریک انصاف سنٹر پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد سے پارٹی دفتر جی روڈ میں پی ٹی آئی لاہور کے جنرل سکتی زبیخہ نیازی کی قیادت میں سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ڈی ایچ اے نولی کے رہنماؤں سید علی شاہ شاروخ ریاس اور میر اسمان حبیب نے ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں بقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے نئے شامل ہونے والے ساتھیوں کو خوش شامدیت کہا اور پارٹی مفلر پہنائے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے والوں نے عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ تحریک انصاف کی جیل برہو تحریک آئین کے لیے ہے مریو نواز بے درپے نکامیوں کے بعد بخلاہر کا شکار ہو چکی ہیں مریو نواز کی ججز کے حوالے سے توہین امیز گفتو کی تحریک انصاف شدید الفاظ پر مضمت کرتی ہے مریو نواز کے چچا کی حکومت نے ملک و قوم کو بہرانوں میں ڈبو کر رکھ دیا ہے یاسمین راشد نے مزید کہا کہ شباز سرکار نے ملک کو کنگال کر دیا امپورٹڈ سیاہ دور حکومت میں عوام بدحال ہو چکے ہیں صدر مسلمی قنون لاہور سیفل ملوک خوکر کی زیر صدارت اجلاس میں اہام مشاورت مخلی ونگز کے عدداروں کو تنظیم ساسی کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں کارکنان کے مسائل سننے اور حل کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے سلمان تاریخی ریپورٹ دیکھئے مسلمی قنون لاہور اس موقع پر سیفل ملوک خوکر کی زیر صدارت نصیر آباد مرکزی آفیس میں اجلاس ہوا رمضان صدیق بھٹی چودری شہباز احمد اور تارک گلس میں دیگر بھی شریک ہوئے اس موقع پر سیفل ملوک خوکر کا کہنا تھا کہ لاہور میں ہم ہر سطح پر تنظیم سازی کے عمل کو جلد مکمل کر لیں گے جو تنظیم سازی کرنا چاہتے ہیں ورکر کو عزت دینا چاہتے ہیں جس کا حق ہے اس کو حق ملے اس میں تھوڑا ٹیم لگے گا لیکن ہم بہت جلد انشاءاللہ اس کو مکمل کر جائیں گے اس موقع پر صدر سوشل میڈیا ونگ عزیز قیانی صدر معظم علی شاہ آمیر خان بلال بٹ اور چین نمبردار سمیت دیگر شریک ہوئے کیامرامین محمد سلمان کے ساتھ سلمان تاریخ لاہور نیوز توشہ خانہ کیس میں نیاب کی جانب سے تلبیہ کا نوٹس عمران خان کو محصول ممنوع فنڈنگ کے الزام پر بینکنگ کورٹ میں زیر سماد مقدمی کی تحقیقات میں مکمل معابنت کے لئے چیئرمن طریقہ انصاف نے ایف آئیے کو بازابتہ مراسلہ بھشوا دیا ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ سے طلبی کے نوٹس پر دستخط کے لئے نیاب کی ٹیم زمان پارک پہنچ گئی عمران خان نے اپنے وکلا کی موجودگی میں نیاب طلبی کے نوٹس وصول کیے اس سے پہلے نیاب اہلکاروں کو رہائش گاہ میں جانے سے روکا گیا تاہم ٹیم طلبی کے نوٹس پر دستخط کروانے کے بعد واپس روانہ ہو گئی نیاب لاہور نے عمران خان اور بشرا بی بی کو نو مارچ کو طلب کر رکھا ہے دوسری جانب ممنوع فنڈنگ کے الزام پر بینکنگ کورٹ میں زیر سماد مقدمے کی تحقیقات میں مکمل معاونت کے لئے چیئرمن تحریک انصاف نے ایف آئیے کو بازابتہ مراسلہ بھیجوا دیا ختم وکلا کی جانب سے ایف آئیے کو بتایا گیا کہ عمران خان کو غلط طریقے سے مقدمے میں شامل کیا گیا ہے عمران خان تحقیقات میں مکمل طور پر معاونت کے لئے تیار ہیں ایک ٹویٹ میں عمران خان نے قاتلانہ حملے کے بعد بنائی گئی جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے حوالے سے اظہار خیال کیا انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی ریپورٹ کے مندرجات میں جان بوجھ کر رد و بدل کے ذریعے اب تحقیقات پر پانی پھیرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایک آزادانہ انکوائری کے باوجود چار افسران کو شواہد تباہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے پروسیکیوٹر جنرل نے ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے ٹویٹ میں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کی نگران حکومت کے ذریعے جی آئی ٹی کی تشکیلے نو کروائی ہے جیل پرو تحریک میں گرفتار پی ٹی آئی رانہ موہ کی باسیابی کا یہ معاملہ ہے حکومت سے پوری جواب طلب کرنے کے استعدام مسترد کر دی گئی ہے ہائی کورٹ کا سرکار وکیل کو ستائیس فروری کو جواب چمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ طریقہ انساز کے گئے وکیل نے گرفتار کو علامتی قرار دیا ہے تفصیلات محمد اشفاق کی ریپورٹ میں دیکھئے پی ٹی آئی کی گرفتار رہنماؤں کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست نے جسٹس شہرام سرور چوہدری نے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، آزم سواتی، ولید اقبال اور عمر سرفراز چیما کی درخواستوں پر سمات کی درخواست گزاروں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سو سے زائد کارکنوں اور رہنماؤں کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے پولس نے ملزمان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جسٹس شہرام سرور چوہدری نے استفسار کیا کہ آپ نے تو خود گرفتاری دی جس پر وکیل نے جواب دیا گرفتاریاں علامتی تھیں دورانے سمات شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی روسرم پر آئے عدالت کو بتایا کہ انہیں والد سے ملنے نہیں دیا جا رہا جسٹس شہرام سرور چوہدری نے ریمارکس دیے کہ آپ والد سے ملنا چاہتے ہیں تو چیرنگ کراس پر چلے جائیں زین قریشی نے جواب دیا ہم چیرنگ کراس گئے تھے لیکن گرفتار نہیں کیا گیا عدالت نے کہا آپ کو تو یہ دکھ ہے کہ گرفتار رہنماؤں کو لاہور سے باہر لے کر گئے ہیں پہلے آپ کو پولیس وین پر چرک کر بیٹھے ہیں اور اب عدالتوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں درخواست گزاروں نے استعداء کی کہ عدالت آج ہی حکومت سے جواب طلب کرے تاہم عدالت نے فوری جواب طلب کرنے کی استعداء مسترد کر دی اور سرکاری وکیل کو ہدایت لے کر ستائیس فریوری تک جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا کیمرمن محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز پاکستان تریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گرفتاری فوجداری مقدمات اور دوسرے ازلام میں منتقلی کا یہ معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی جیل بھرو تحری گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف فوجداری مقدمات اور دوسرے ازلام میں منتقلی کا معاملہ فواد چودری کی جانب سے دائر درخواست میں وفاقی واسبائی حکومت اور آئی جی پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست گزار کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں نے علامتی گرفتاریاں دی ہیں کوئی رہنماؤں اور کارکن مجرم نہیں ہے استدعہ ہے کہ عدالت حکومت کو تمام گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کرنے اور دوسرے ازلام کی جیلوں میں منتقل کرنے سے روکے دوسری جانب جنرل سیکریٹری تحریک انصاف اسد عمر کی اہلیہ سوفیہ فاطمہ اور پی ٹی آئی کے سینیٹر ولید اقبال کی اہلیہ نوریہ ہمیرہ نے الگ الگ درخواستوں میں موقف اختیار کیا کہ اسد عمر کو غیر قانونی نظر بند جبکہ ولید اقبال کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے استدعہ ہے کہ عدالت اسد عمر کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دے کر رہا کرنے اور ولید اقبال کو بازیاب کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم دے درخواست گزاروں نے لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقات کرنے کی اجازت کی استدعہ بھی کی پی ٹی آئے کے رہنماؤں یا زیند قریشی نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلم خلا کا لاورسی کی جا رہی ہے شاہ حمود قریشی کو آئین اور قانون کے مطابق حقوق فراہم نہیں کیے جا رہے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا زیند قریشی نے کہ والد کو کہا رکھا گیا ہے کچھ معلوم نہیں ہم عدالت میں ان حقوق کے لیے حاصل ہوئے ہیں جو ہمیں ملنے چاہیے آئین اور قانون کے مطابق چوہ پس گھنٹے میں پیش کرنا ہوتا ہے بہتر گھنٹے گزر چکے ہمارا کوئی رابطہ نہیں وہ کس حال میں ہے زیند قریشی نے کہا کہ ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہماری تحریک آزادی اور قانون کے عملداری کی ہے ہم نے اتناس نہیں کیا کہ گرفتار کیوں کیا اور نہ ہی زمانت مانگی ہے امیر جماعت اسلامی وسی پنچاب جاوید کسوری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے پی ڈی ایم بد سے بدترین کا سفر ہے اپنے عربوں کے کیسز معاف جبکہ عوام پر عربوں کے نئے ٹیکس لگا دیا گئے ہیں ملد بھر میں ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے سلمان تاری کی ریپورٹ دیکھئے امیر جماعت اسلامی وسی پنچاب جاوید کسوری کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کہتے ہیں عوام کے دکھوں کی کسی کو پرواہ نہیں غریب کے لیے ہر چیز مہنگی ہے اپنے عربوں کے کیسز معاف جبکہ غریب پر عربوں کے نئے ٹیکس لگا دیا گئے جاوید کسوری نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی سے پی ڈی ایم بد سے بد ترین کا سفر ہے کسٹوں میں الیکشن سے ڈوپتی معیشت کو مزید نقصان ہوگا سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے عدالت اس حوالے سے بہتر فیصلہ کرے گی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم احتساب کے نام پہ قوم سے فراڈ کر رہے ہیں احتساب کے نام پہ ایک دوسرے سے انتقام لے رہے ہیں احتساب کے نام سے ایک دوسرے کے اوپر مقدمات بھی بنا رہے ہیں اور پھر جیلوں میں کچھ مہینوں کے لیے اور دینوں کے لیے ڈال کے لوگوں کو نیٹ اینڈ کلین کر کے پھر قوم قسم نے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی وستی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ستائیس فروری کو جماعت اسلامی اسلام آباد کنونشن سینٹر میں اکٹھی ہوگی پارٹی منشور اور آئندہ انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا کیامرامین محمد سلمان کے ساتھ سلمان تاریخ لاہور نیوز عمران خان نے کہا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں اب بھی کوئی ابحام باقی ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار کون تھا تو انستاد دہشتگردی کی عدالت میں جمع کروائی جانے والی جی آئی ٹی ریپورٹ کا حال دیکھ لیں عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جی آئی ٹی ریپورٹ کے مندرجات میں جان پوچھ کر ادو بدل کے ذریعے اب تحقیقات و نتائج پر پانی پھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک آزادانہ انکواری کے بعد چار افسران کو شواہد تباہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے پروسیکیٹر جنرل نے ان کے خلاف کاروائی کی سفارش کی ہے طاقتور قوتوں نے سید خرم علی کو کنوینر بنوا کر ان چاروں افسران کو جی آئی ٹی میں شامل کروانے کے لیے پنجاب کے نگران حکومت سے جی آئی ٹی کی تشکیلی نو کروائی ہے سبزی منڈی میں بھی بددستور مہنگائے کے لہر برقرار ہے سرکاری ریٹ لسٹ میں نو سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں پیاس ایک سو پینٹالیس سے ایک سو اکسی روپے فی کلو تک فی روکت کیا جا رہے ہیں ٹیمارٹر پینٹالیس سے لے کر ستر روپے فی کلو تک بکنے لگے مارکٹ میں پھلت بھی سرکاری نرخوں کے برقس مہنگے دامو فی روکت کیا جا رہے ہیں آپ کا بتائیں کہ سرکاری ریٹ لسٹ میں نو سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئی ہیں پیاس ایک سو پینٹالیس سے ایک سو اکسی روپے فی کلو تک فی روکت کیا جا رہے ہیں جبکہ ٹیمارٹر پینٹالیس سے لے کر ستر روپے فی کلو تک بکنے لگے ہیں مارکٹ میں پھلت بھی سرکاری نرخوں کے برقس مہنگے دامو فی روکت کیا جا رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ سبزی منڈی میں بھی بدستور مہنگائے کی لہر برقرار ہے سرکاری ریٹ لسٹ میں نو سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی ہیں پیاس ایک سو پینٹالیس کے بجائے ایک سو اسی روپے فی کلو تک فی روکت کیا جا رہا ہے ٹیمارٹر پینٹالیس سے لے کر ستر روپے فی کلو تک بکنے لگے ہیں مارکٹ میں پھلت بھی سرکاری نرخوں کے برقس مہنگے دامو فی روکت کیا جا رہے ہیں مزید سورہ اتحال عبدالقادر سے جانتے ہیں جی عبدالقادر مارکٹ میں پھلت بھی سرکاری نرخوں کے برقس مہنگے دامو فی روکت کیا جا رہے ہیں 60 روپے فی کلو تک درد سے سرک جیئے Punkصدہ کے برقس مہنگے دیا ہے ٹیسے روپے فی کلو تک ہی جیئے ٹھیک اور یہ ٹیسے ریپ تک پھلت کے برقس مہنگے دامو فی روپے فی جنرخ خوں کا مہنگے دامو فی روپے سرک روپے فی استرداز کے سوٹی پر روپے فی شکر ہو گئے صرف آدمی سبزیغی میں میںzہ ٹی پانٹھر پزوی نے فی روپ سے بیس دو پی سوٹی پر روپا کی ضرور پہ پھولگو بھی 4 ڈپار پھولگو بھی 3rp تک کی جاری ہے چار فل مہنگے کیے گئے جس viens تیار سوٹن shoveگر زیادہ. موسیقی اس موقع پر نگران وزیراعلا پنجاب موسیقی نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ منصوبے پر ٹیم نے دن رات کام کیا ہماری کبینہ پی ایس ایل کے اخراجات کی منظوری دینے کے لیے تیار نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی الیکشن کی تاریخ آئے گی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں سب سے زیادہ پریشر تھا کیونکہ پی ایس ایل کی وجہ سے کہ میچے شروع ہو رہے ہیں ٹیم کی پریکٹس ہو رہی ہے تو یہ ابھی ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی لازٹ ائر پنجاب گورنمنٹ کا تقریباً ساٹھ کروڑ پیا لائٹس پہ اور باقی خرچوں پہ لگا تھا ہم انٹرم گورنمنٹ ہیں جو ہمیں ابھی تک انہوں نے کہا جی آپ یہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے نہ یہ کبینہ تیار ہو رہی خرچ کرنے کے لیے نگران صوبائی وزیر بلال افسر نے اس موقع پر سی بی ڈی پنجاب انتظامیہ کو کلمہ چوک انڈرپاس ری موڈلنگ کے باقی ماندہ کام کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایات دیں ان کا کہنا تھا کہ انڈرپاس کی بروقت تکمیت سے لاہور کی شہراؤں پر ٹریفک روانی میں بہتری آئے گی تقریب میں نگران صوبائی وزیرات ڈاکٹر جاوید اکرم، آمیر میر اور کمیشنر لاہور محمد علی رندہواز زمید دیگر نے شرکت کی زلائی انتظامیہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انیکشن شادرہ کے داخلی راستر پر آپریشن بتس کنال ارازی واقعزار کروالی گئی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے زلائی انتظامیہ کا خیر قانونی تعمیراتی خلاف بڑا آپریشن شادرہ میں بچیس کنال ارازی واقعزار کروالی گئی شادرہ کے داخلی راستر پر اسسٹنٹ کمیشنر واستی کی نکٹرانی میں کارروائی کی گئی راوی زون ریگولیشن آفیسر آمیر اکتربرٹ سمیت پچاس ملازمین نے آپریشن میں حصہ لیا آپریشن کے دراندھ ہیوی مشینری سے سو سے زیادہ کھوکے اور ایک سو پندرہ شیڈ مسمار چاریس دکار میں بھی گرا دی گئے بائیس کنال پرائیبر جبکہ دس کنال سرکاری زمین واقعزار کروائی گئی تیس کمیشن امارتوں کو نوٹس بھی جاری کیے گئے غیر قانونی طور پر قائم ریسٹران بھی مسمار کر دیا گیا سربا مہر کی جانے والی املاک میں مارکی کمیشن پلازا فور پوائنٹس اور دفاع تر شامل ڈیپیٹی کمیشنر لہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ شہر کی داخلی راستوں پر تجاوزات کی خلاف روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کیا جائے واسطہ کی تنصیبات کو آٹومیشن پر منتقل کرنے میں واسطہ حکام تسبزب کا شکار ہے گزشتہ دور میں ٹیوب ویلز کی چیکنگ کے لیے شروع ہونے والا منصوبہ بند ہو گیا واسطہ کے زیر انتظام چلنے والے پانسو چھانوے ٹیوب ویلز انتظام میں کی نظروں سے اوچھل ہو گئے ہیں مفادیامہ کا سابق حکومت کا منصوبہ واسطہ نے بند کر دیا شہباز دور حکومت اور بزدار دور اقتدار میں واسطہ کی ٹیوب ویلز کی آن لائن مانیٹرنگ کا پرچیکٹ شروع ہوا واسطہ نے پائلٹ پرچیکٹ کے طور پر دشتر ٹاؤن میں سب ڈیویجنز کا کنٹرول آن لائن کیا رشتر ٹاؤن میں تمام سب ڈیویجنز سروے کے موبائل میں ایپ انسٹال کی گئی مگر موجودہ حکومت نے منصوبے کو بند کر دیا الڈی اے کا شہر کی نوشہ راہوں کو موڈل بنانے کامیشن تجاوزات غیر قانونی پارکنگ اور بیلڈنگ ریگولیشن کے خلاف ورسی پر ایکشن گلبرک میں غیر قانونی طور پر تعمیر ریسٹوران مسمار دس املاک کو سروے مہر کر دیا گیا بار بار نوٹس جاری کرنے کے بعد قابل عمل اقدام نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی شروع کر دی گئی ہے شیف ٹاؤن پلانر اسد الزمان اور ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 3 علی نصرت کی نگرانی میں الڈی اے کے عملے نے گلبرک ٹو حالی روٹ کے اطراف آپریشن کر کے متعدد تعمیرات مسمار اور سروے مہر کر دی ہیں مجموعی طور پر دس کمرشل املاک کو سروے مہر کیا گیا لاہور میں جشن بہارہ فیسٹیول آغاز سے ہی تنازات کا شکار ہو گیا ہے فیسٹیول کے حوالے سے مارکٹ میں جالی سپانسر میدان میں آ گئے لاہور نیوز کی نشاندری پر ڈی جی پی ایچے نے نوٹس لے لیا نگران وزیراعالہ پنجاب موسیل لکمی نے پنجاب کے تمام اداروں کو جشن بہارہ فیسٹیول ملانے کا حکم دیا لاہور میں کمیشنر لاہور کی زیرے صدار جشن بہارہ فیسٹیول کی تیاریوں کا آغاز کیا گیا مگر اس تیاریوں میں جال سا سٹولہ بھی متحارک ہو گیا ہے پی ایچے کے جشن بہارہ فیسٹیول سے متعلق سابق کانٹریکٹر نے عوام کو بے وکف بنانا شروع کر دیا حکومتی دائیات کے برعکس بروچر شپوا کر مارکٹ میں جاری کر دیئے حکومت کی جانب سے دی گئے تاریخ کے متزاد بروچر پر تاریخ دی گئی ہے ڈی جی پی ایچے ڈیریکٹر کارڈینیشن سے ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے اب آپ کو بتائیں کہ سمنہ بات پولس کی کاروائی کی گئی ہے چند گھنٹوں میں گمشدہ بچے کو ڈھونڈ لیا گیا ہے اس پی اگبالٹاؤن کی اقوار کے درخواست موصل ہونے پر مقدمہ درج کرنے کے ہدایت بچے کے باحفاظت واپس ملنے پر والد نے پولس کا شکریہ ادا کیا ہے آپ کو بتائیں کہ سمنہ بات پولس کی یہ کاروائی کی گئی ہے چند گھنٹوں میں گمشدہ بچے کو ڈھونڈ لیا گیا ہے ایس پی اقبال ٹاؤن کی اغواق کے درخواست موصل ہونے پر مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی گئی تھی بچے کے باحفاظت واپس ملنے پر والد نے پولیس کا شکریہ ادا کیا ہے محمد علی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی بتائیے گا جی سمن آباد پولیس کی جانب سے جو بچہ لاپتہ بھتہ اس کی والدن کے حوالے کیا ہے اس حوالے سے بچے کے جو والد ہے ان کے سپورو کیا گیا ہے کہا گیا کہ سترہ سالہ سید ویر فراغ مارٹ پر نے مسجد گیا لیکن چھے گھنٹے گزرے کے باوز گھر واپس نہیں ہے ایس پی بالٹون محمد اسمان ٹھیک اقبال کی اغواقی رخواست موصل ہی جس پر فوری مقدمہ درج کرنے کی ادایت درج کی گئی مرسا نے اپنے ان سے دی کر دلاشت کی نکام ہونے پر سمن آباد پولیس کو ہوا کے درخواست دی پر بچے کی بازابی کے لیے اس ڈی پی او سمن آباد محمد السگیر کی قیادت میں ٹیم بنائے گئی اور جو جن سے پیروں گالفن کو رڑکے کا سوشل میڈیا اور مساجد علانات کروائے گئے ایسا چھے اس میں یاسیر بشیر چیما نے ٹیم کے ہمارا آٹھ گھنٹے کے بعد بچے کو سمن آباد گراؤن کے باہر سے تلاش کیا ایسا پولیس کا کہنا پولیس نے بچے کے والد کو بلا کے جنسوس کی سپورٹ کر دیا جی جی ٹھیک ہے محمد علی آپ کا شکریہ شاہدرہ شفیق آباد اور لاریڈا پولیس کی کاروائیاں کی گئی ہیں پانچ پتنگ فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان سے ایک ہزار چھے سو پچاس پتنگ کے ڈور کی بیس چرخیاں کیمیکل اور دیگر سوان برامت گیا گیا ہے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے تفتی شروع کر دی ہے اسی پر تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے محمد علی بتائیے گا عجید شاہدرہ پولیس شفیق آباد اور لاریڈا پولیس کی یہ مشترکہ کاروائی جس میں پانچ پتنگ ساز اور پتنگ فروش گرفتار کی گئے ہیں سولہ سو پچاس پتنگیں بیس سے رکھی ہیں چالیس کلو دور تیار کرنے والا شیشہ بیس کلو کیمیکل یہ برامت کیا گیا ہے لاریڈا نے آٹھ سو سے زیادر شفیق آباد سے پچاس جبکہ شاہدرہ پولیس نے آٹھ سو پتنگوں سے پتنگ ساز کو بھی رس کیا ہے ایسا کہنا ہے ترجمان کا اس میں گرفتار ملزمان میں آصف اور بولا ایو ایس تو سیکھ شاہ فیصل اور ایو ایس شابل ہیں ان تمام کے خلاف جن سے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا جی جی ٹھیک ہے محمد علی آپ کا شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو لیگ کا معاملہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے سیڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے پی ٹی آئی کی رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد نے رانہ مدسر ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کر دی درخواست میں وزارت داخلہ وزارت دفاع چیف سیکرٹری سمیت دیگر کو فرق بنا گیا ہے درخواست عباس کوزار نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کی آڈیو ٹیپ کر کے لیگ کی جا رہی ہے آڈیو لیگ کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے استعداء ہیں معاملے کی تقیقات کے لیے سینئر ججز پر مشتمل جیڈیشل کمیشن بنایا جائے مونس الائے کے دوست کی بازیابی کی درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی سیکیٹری داخلہ سے تفسیلی رپورٹ طلب کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹر شہرام سرور چودری نے زیغم عباس گوندل کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمات کی درخواست کزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے مونس الائے کے دوست زیغم عباس کو لاپتہ کر دیا گیا ہے انہوں نے استعداء کی کہ عدالت لاپتہ شہری زیغم عباس گوندل کی بازیابی کا حکم دے عدالت نے سمات تین مارچ تک ملتبی کرتے ہوئے وفاقی سیکیٹری داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل پنچاب احمد عویل صلاح افسروں کی برطرفی کے خلاف درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نچفی کے سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے چونسٹھ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا چار ججز نے ایڈوکیٹ جنرل پنچاب اور ستانوے لاہور کی برطرفی کو درست قرار دیا ہے عدالت نے حمزہ شباز طور کے انیس لاہور کی تکرریاں بھی غیر قانونی قرار دے دی ہیں فیصلے میں قرار دیا گیا کہ نگران وزیرالہ صاف شفاف الیکشن کے لیے برطرفیاں کر سکتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل اور لاہور سران ایک سیاسی جماعت کے جانب سے تکرر ہوئے تھے بینچ کے ممبر جسٹس آسیم حفیث نے فیصلے سے اختلاف کیا وفاقی کابینہ کے ارکان کی تعداد کے خلاف درخواست ڈپٹی اٹونی جنرل اسب باجبہ نے درخواست کی مخالفت کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست قزار کے وکیل کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کرتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی کابینہ کے ارکان کی تعداد کی خلاف درخواست جسٹس انیباکر نچوینی شہری منیر احمد کی درخواست پر استعمال کی درخواست قزار نے موقع اکتیار کیا کہ آئین حکومت کو پانچ مشیر رکھنے کی اجازت دیتا ہے کابینہ میں ارکان کی تعداد آئین میں مقررہ تعداد سے مطابقت نہیں رکھتی قانون کے برعکس مشیر اور وزرہ کا تقرر کیا جا رہا ہے کابینہ کے ارکان کی تعداد پچاسی ہیں درخواست قزار نے اس صدا کی کہ عدالت کابینہ کی تعداد گم کرنے کا حکم دی دوران استعمال ڈیپیٹی اٹرانی جنرل اسد بانچوہ نے درخواست کی مخالفت کر دی سرکاری وکیل نے کہا کہ درخواست قابل استعمال نہیں ہے وزیراعظم ہی کابینہ کا تقرر اور محکمے الوٹ کرتا ہے وزیراعظم کی مرضی ہے وہ کس کو کہاں اور کس محکمے میں لگائے عدالت نے دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماد 6 مارچ تک ملتوی کر دی تین روزہ گیسٹرو انٹرالوجی عالمی کانفرنس کا آغاز پروفیسر شویب شفیق کی بطور مہمانے خصوصی شرکت کی گئے ہے طیبی ماہرین نے جگر مادہ آنت کی بیماریوں کی تشخیص اور جدید طریقے علاج بارے مفید معلومات مہیا کی ہیں مبین حدر کی رپورٹ دیکھئے پی سی ہوتل میں گیسٹرو انٹرالوجی کی 49 تین روزہ عالمی کانفرنس کی افتتاحی تقریب پروفیسر شویب شفیق کی بطور مہمانے خصوصی شرکت پروفیسر خالد مسعود گوندل پروفیسر محمود آیاز پروفیسر غیاس النبی طیب اور چیف اورگنائزر پروفیسر اسرار الحق تور سمیت طیبی ماہرین کی شرکت میڈیگل سے وابستہ سینئر اساتزہ اور نوجوان ڈاکٹرز بھی شریک ہوئے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیف اورگنائزر پروفیسر اسرار الحق تور کا کہنا تھا کمر سے متعلق عالمی سطح پر ہونے والی ریسرچ سے مقامی ڈاکٹرز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ اور مریضوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہوگا اس میں تقریباً تین ہزار کے قریب مہارت حاصل کرنے والے ڈاکٹرز یعنی انڈر گیجوئٹ اور پوسٹ گیجوئٹ سٹورنٹس ہیں جن کو ہم جدید روجانات اور تحقیق کے بارے میں میدے جگر کی بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ میٹنگ پانچ سال بعد لاہور میں ہونے جاری ہے تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو شیلڈ سے نوازا گیا کیمرمن زہیر کے ساتھ مبین حیدر لاہور نیوز فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹری میں انصطاد بدانوانی اور کردار ساجی سے متعلق اگاہی سیمینار وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل نے کہا کہ موشنے میں کرپشن کے خلاف اگاہی بہت ضروری ہے ڈاکٹرز کی تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت بھی کر رہے ہیں فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی میں انصطاد بدانوانی اور کردار ساجی سے متعلق اگاہی سیمینار کا احتمام صدر کالیج آف فیزیشن اینڈ سرجنز پاکستان پروفیسر ڈاکٹر شویب رفیق نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی سابق وائس چانسلر فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آمیر زمان خان اور ڈپٹی ڈائریکٹر نیب لاہور محمد ساجد سمیت ڈاکٹرز بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے وی سی فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل نے کہا کہ فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی کا نیب کے ساتھ اشتراک ہمیشہ سے بہت اچھا رہا ہے بدانوانی کا سہارہ لے کر اپنی آخرت خراب نہ کریں ٹپٹی ڈائریکٹر نیب لاہور محمد ساجد نے کہا کہ مستقبل کے ڈاکٹر سے محاطب ہونے کا موقع ملنا میرے لیے عزاز کی بات ہے ہمیں ملکی قوانین کا بھی ضرور متعلیہ کرنا چاہیے constitution وہ پہلے پڑے the software of this very universe is Quran-ı Kareem and then of course Pakistan کا آئین بھی پڑے and coming to my topic the subject of today's discussion for this particular matter I am here today NAO بھی ضرور پڑے National Accountability Ordinance it has become lately National Accountability Act that is fall of 2022 وہ بھی ضرور پڑے Southern College of Physicians and Surgeons پاکستان پروفیسر شویب شفی نے کہا کہ کرپشن صرف پیسے چھڑانا نہیں ہے بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے مو موڑنا بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اب آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل کے میچز کے دوران کذافی سٹیڈیم کے اندر اور باہر گندگی پھلانی پر سو روپے جرمانہ ہوگا کذافی سٹیڈیم کو zero waste zone ڈیکلیئر کر دیا کیا CEO LWMC بابر صاحب دین کی کذافی سٹیڈیم میں صفائی انتظامات کے حوالے سے اہم میٹنگ کی صدا رکھی بابر صاحب دین نے کہا کہ کذافی سٹیڈیم کے بارہ انکلوئیرز کی واشنگ اور ڈسٹنگ کا کام آج مکمل کر لیا جائے گا ایک سو پچی سے زائد ورکرز کذافی سٹیڈیم کے اندر جبکہ ستر ورکرز سٹیڈیم کے باہر تائنات ہیں کرکٹ تماشائیوں کے لیے برائے گئی پارکنگز اور ملہکہ راستوں پر ایک سو دس ورکرز سائنات کے گئے ہیں لاہوریوں کو صاف سترہ محول فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں مانگا منڈی شام کے بھٹیاں میں نیزہ بازی کے شاندار مقابلے ہوئے ملت بھر سے پچپن ٹیموں نے حصہ لیا ہر ٹیم کے چار کھلاری مقابلے میں شریک ہوئے اس حوالے سے دیکھتے ہیں اتاولہ کی یہ ریپورٹ مانگا منڈی میں سجا پنجاب کا روایتی کھیل نیزہ بازی عرص بابا شہاب الدین کے موقع پر نیزہ بازی کے مقابلوں کا انعقاد پچپن ٹیموں نے حصہ لیا ہر ٹیم میں چار چار کھلاری شامل تھے جاندار کھیل پیش کر کے سرگودھا کی ٹیم نے ایونٹ کو اپنے نام کر لیا کھلاریوں کے منفرد فاتحانہ انداز کو شائقین نے خوب سراہا تقریب کے اختتام پر کھلاریوں میں نقد انام اور شیلڈز تقسیم کی گئیں شاندار مقابلوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد موجود رہی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اتاولہ لاہور نیوز